اسلام علیکم ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی مگر ناظرین وہ فقیر بندے تھے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور بھوک سے حال بے حال تھا نہر میں ایک سیب آتا دیکھا جٹ سے اٹھا کر اسے کھا لیا جب اسے کھا لیا تو سوچا کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا یہ تو کسی اور کا تھا میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی چاہیے یا قیمت ادا کرنی چاہیے اس کے بعد ایسا کون سا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تیک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئٹن کو پرنس کریں تک نہیں آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنٹی رہا کریں ناظرین چنانچہ یہ ہوا کہ جدر سے پانی آ رہا تھا یہ اسی طرق جانے لگے آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باق ہے جس میں بہت سے سیپ کے درکت ہیں سمجھ گئے کہ یہاں سے گرا ہوگا پانی کے مالک سے جا کر ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درکت کا سیپ کھا لیا ہے لہٰذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں اس نے کہا معاف تو میں نہیں کہتا ہاں قیمت ادا کر دو کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے کیوں گی ہے زبان سے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے اور پاؤں سے لولی لنگڑی ہے لہذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگیسی کی خدمت کرو اس کو خوش رکھو یہ قیمت دینا پڑے گی فکر میں پڑ گیا مگر دل نے کہا کہ یاد رکھو یہ مہدہ بہرداشت کرنا آسان ہے قیمت کے دین اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے آخر کار تیار ہو گئے نکاح ہو گیا جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران چاند کر ٹکڑا آنکھیں خوبصورت بولنے والی سننے والی سمجھنے والی حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ تم اپنے باغت کی ایک لیرتی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے اس نے کہا میں ایک ہی بیٹی ہوں خیر رات گزر گئی اگلے دن سوسر سے ملاقات ہوئی سوسر سے نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسا پایا کہا آپ نے جو فیکیوشن کچھ روی بتائی تھی مگر وہ تو ایسی نہیں ہے وہ بہت دانہ بینہ آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے معبر انہوں نے فرمایا ہاں یہ میری بیٹی سائری حسن و جمال بھی رکھتی ہے اور باطنی اتبار سے بھی حدیث کی عالمہ اور قرآن کی حفظہ ہیں میں چاہتا ہوں اس لیے اس کا ایسا خامن ٹونٹوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بی بی کے حقوق ادا نہیں کر شکتا اور جب تم نے ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگی تو میں سمجھ گیا کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں اسی وقت چن لیا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی ملومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی ملومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سانت مجود بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بر ویڈ اور آسانی آپ تک پہنچنا کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں